بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین پیارے بھائیو یہ جو وقت ہے وہ فتنے کا ہے ہر طرف سے فتنے انسان کو بلکہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں مسلمان باہر نکلتا ہے تو فتنوں ہی فتنوں کا سامنا ہے اپنے گھر میں رہتا ہے موبائل استعمال کرتا ہے تو اسے فتنوں ہی کا سامنا ہے مارکٹ میں جاتا ہے تو اسے فتنوں ہی کا سامنا ہے سیاسی میدان میں ہے تو اسے فتنوں ہی کا سامنا ہے ہر طرف سے فتنے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس فتنے سے نجات کیا ہے اس فتنے سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے یا کم سے کم اس فتنے میں ہم کم سے کم کیسے پڑھ سکتے ہیں اپنے کو زیادہ کیسے بچا سکتے ہیں یہ چیز سوچتے ہوئے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جسے امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن میں امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا من نجاتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی کس عمل میں نجات ہے گویا حضرت عقبہ ابن عامر تھے جو آج کے ماحول میں ہماری زبان پر اللہ کے رسول سے اس سوال کر رہے تھے اور جواب میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلوب اختیار کیا ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا ماحول مکمل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا آپ نے کہا بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں آپ نے صرف تین باتوں کا انہیں حکم دیا آج کا ہر مسلمان چھوٹا اور بڑا خاص کر ہر وہ شخص جو اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے اوپر عمل کر لے آپ نے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو امسک علی کا لسانک اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو امسک علی کا لسانک اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو زبان فتنوں کے وقت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اگر آپ غور کریں تو آپ نے صرف زبان کا لطف استعمال کیا ہے لیکن یہاں صرف زبان ہی مراد نہیں ہے بلکہ آپ کے ہاتھ میں اگر قلم ہے کوئی بات لکھنی ہے جو زبان سے کہی جاتی ہے تو آپ امسک علی کے قلم اپنی قلم کو بھی اپنی حفاظ میں رکھو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جبکہ آج زبان کا استعمال کم ہے اور قلم کا استعمال تو تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی جگہ آج آپ کی اس اگلی نے لے لیا ہے آپ کے جہاد اور آلے کے اوپر یہ اگلی گھومتی رہتی ہے ایسے موقع پر گویا آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ امسک علی کے اسبعک اپنی اگلی کو بھی اپنے قبضے میں رکھو کوئی ایسی چیز ٹویٹر پر فیس بک پر آپ کی اگلی سے نہ آئے جس سے مطالق قیام الدین اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے دوسری وسیعت تھی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكُ تیرا گھر ہی تیرے لیے کافی ہو یعنی فرصت کے وقت میں ادھر ادھر گھومنے لوگوں سے بکواس کرنے لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو اللہ کا ذکر کرو نماز پڑھو اپنی بیوی کی اس کے گھر کے کاموں میں مدد کرو اپنی بچے کی تربیت کی فکر کرو وَبِكَ عَلَى خُطِيَتِكُ آخری وسیعت تھی اور اپنے گناہ پر رؤو یعنی گناہ کو یاد کرو اور گناہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی بھی توفیق ہوگی گویا کہنا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور توبہ ایسی ہو جس سے آپ کا دل جل رہا ہو اور وہ بھاپ بن کر کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو کے شکل میں نکلے تو گویا آپ کو اپنے کیے پر ندامت ہے تو اس فتنے کے دور میں میرے عزیزوں اور ساتھیوں یہ تین وسیعتیں نبوی میرے لئے بڑی اچھی ہے ہمارے لئے بڑی اہم ہے املک علیک لسانک اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكْ تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو وَبْكِعَلَى خُطِيئَتِكْ اور اپنے گناہوں اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رؤو استغفار کرو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس نبوی نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُوا سَلِّمُ